اسلام علیکم میں ہوں مہر قدیر آج بہت ہی ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات کرنی ہے میں گیا تھا آج مسجد میں نماز پڑھنے تو وہاں ایک بہت ہی اچھا پوزیٹیو انسیڈنس جو ہے نا وہ ہوا نوملی میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ میرا بچون کا ایکسپیرینس کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہر جہاں وہی کچھ ہوگا جو کچھ میرے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہوا جناب کشیوں کے مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب نے جو ہے اللہ اکبر کہنا تھا اور صفے بننی تھی تو پھر کیا ہوا کہ پہلی جو صف ہے اس کے اندر ایک جگہ خالی ہوئی تو اکثر ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھی جائے کہ اس میں جو ہے صواب زیادہ ملتا ہے نماز پڑھنے کا تو دو بڑی عمر کے جو بزرگ ہے وہ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کس کو آگے بلائیں تو ایک بچہ کھڑا وا تھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ بیٹا آگے آجو بچہ بھی خود سے آگے بڑھ چکا تھا تو جیسی وہ آگے گیا تو میری پرسیپشن تھی کہ شاید وہ منع کر دیں گے کیونکہ اکثر جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں بچوں کہتے ہیں جی آپ پچھلی صفوں میں نماز پڑھیں تو انہوں نے بہت ہی پوزیٹیو جسٹرز ہیا جو مجھے بہت اچھا لگا کہ ان دونوں نے اپنے درمیان بچے کو جگہ دی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا جی آپ کو میں اپنا قصہ بتاتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمیں شوق ہوتا تھا مسجد میں جا کے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اور ہم شروع میں سٹارٹنگ میں بہت پہلے چلے جاتے تھے کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں گے لیکن جیسے ہی جماعت کے لیے سب کھڑے ہوتے تھے تو ہمیں پچھلی صف میں بھیج دیا جاتا تھا کہ جی بچے پچھلی صف میں نماز پڑھتے ہیں جس سے ہمیں بہت غصہ آتا تھا اور ہم اس ٹیم شرارتیں بھی کرتے تھے کچھ جو بزرگ تھے ان کی جوتیاں چھپا دیتے تھے یا کچھ اللہ ماف کرے اس طرح کی کوئی ان کو تنگ کرتے تھے کیونکہ وہ جو ہے ہمیں اس طرح ہمیں لگتا تھا کہ تنگ کریں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں نے ایک پوزیٹیو چیز دیکھی انہوں نے بچے کو پرموٹ کیا اور انہیں کہا کہ آپ آگے آگے نماز پڑھیں تو آپ نے بھی جی فیوچر میں اگر آپ کو اس طرح کا کوئی سیچویشن آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ ہے اس کو آپ پرموٹ کریں اس کو کہیں آپ آگے آگے ہمارے ساتھ یہاں پر نماز پڑھیں اس سے بچے کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور وہ آگے بھی جی بجائے اس کے کہ وہ مسجد سے باغی ہو وہ مسجد کی طرف آتا ہے اور آپ کی بھی رسپیکٹ کرتا ہے اور اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ایک چھوٹا سا ایک ڈیفرنٹ قسم کا مسجد بہت اچھا لگا ہوگا تو اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے اللہ حافظ